میری یہ جو پیسے میں آپ کو دوں گا یہ وسیم بھائی نے خصوصی طور پر کہا وسیم قریشی بھائی نے گھر کی حالت وہ آپ نے دیکھ لیا اب زیادہ کیا کپڑے اٹھائیں اپنے پیٹ اپنا ننگا ہے ہماری بھائی بھائن ہے بھائی یہ جو بال ہیں یہ مظلوب آپ نے پاپ رکھا ہوا ہے اسلام علیکم علی مناور آپ کی خدمت میں حاضر ہے تھوڑا سا ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں طبیعت کل سے خراب ہے نزلہ زکام گلا خراب وہ میں نے کہتا رہے تھوڑوں کے باہر کی چیزیں سر مجھ سے نہیں کھائی جاتی میرا گلا بہت سینسٹیو ہے اور ریڈیو پر بھی یہی ہوتا ہے گرم پانی پینا یار تھوڑا سا تھنڈا پانی پی لیا گلا خراب جائے گا تو کل ایک کچوری کھائی آدھا گلاس غلطی سے بس پانی پی لیا مجھے لگا تھا کہ نائی سر اب میں ہاک کوکن ہو گیا ہوں اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا لیکن ایسا نہیں ہے بھائی احتیاط کا دامن کبھی بہت شکریہ تینک یو یہاں سے جانا تھا آگے مجھے وہ جو ہماری بہن ہے انہوں نے دکان گھر پر سوان مانا مگوایا ہوگا انہوں نے وہ دیکھنے جانا ہے اسی ویسے تبہید خراب تھی اور جمعہ کا دن بھی تھا کچھ بینک کے بھی کام تھے ہمارا سلسلہ جو تھا وہ آپ کو پتہ پہلے لیمیٹیڈ ہی تھا لیکن بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے میں نے جب آغاز کیا تھا میں نے کیا کیا تھا اللہ کی طرف سے جب آغاز ہوا تو ہمارے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ یہ کام مکھنا بنا پہل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے بہت شکر ہے آپ جیسے جو مہربان فرشتہ صرف لوگ ہیں ان کا بہت شکر ہے اور خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں ارجمن صاحبہ کا آج مجھے جمعہ سے پہلے بہت خوبصورت میسیج آیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ علی بھائی دعا کیجئے گا ہمارے لیے ہماری بیٹی کے لیے سپیشلی کہ وہ ایمان کے ساتھ جئے سر کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے زندگی میں چھوٹی موٹی پریشانی آتی رہتی ہیں ہاں بعض وقت زیادہ بھی آ جاتی ہیں امکیان لینا بھی مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ امکیان بھی لے رہا ہوتا ہے اب مجھ سے آج صبح ایک شخص کہہ رہا تھا جب یہ سارا سلسلہ وہ دیکھ رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار علی اب میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ سب کے ساتھ ہے لازمین ہی میرے ساتھ ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا اس نے کہا کہ یار تُو نے غربت کے اندر پریشانی کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جن کو کبھی تم نے نہیں چھوڑا کبھی بھی زیادتی نہیں کی تمہارے پاس کھانا نہ ہو وہ مجھے جانتا ہے بہت اچھے سے اور تم نے زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ تم نے کسی کے دل نہیں دکھایا تم نے ایمانداری کے دامن کو پکڑے رکھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید تمہارے ساتھ یہ سلسلہ کیا ہو کہ اتنی بڑی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے تو ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی فیلز کے اندر اپنے مشکل حالات میں بھی سر ہوتی ہیں یار چیزوں کا پتہ تب چلتا ہے جب ایک شخص کہا نا یار میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہو سکتا ہے اس سے غلط کام کرنے کا کبھی موقع نہ ملا ہو ایسے شخص کا کلیم کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مواقع ہو کچھ کرپشن کرنے کے اور آپ تب بھی نہ کریں نا سر سر اس میں سے سرخروح ہو کر نکلنے کا جو مچا ہے نا سر وہ اپنی ہے لیکن یہ کہ ذمہ داری کا بھاری احساس کچھ لئے تالیس گھنٹے سے میں صحیح سے سو نہیں پایا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں سے رابطے کرنے ہیں سلسلے ابھی جو کہ بہت سارے میچور نہیں ہوئے وہ انڈر پروسس ہیں تو اس وجہ سے ان کو کچھ چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو بھلکہ ریکارڈ بھی نہیں کیا نا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں اب تھوڑا پونک پونک کر قدم رکھنا ہے نا کہ یار واقعی کہیں زیادتی نہ ہو جائے نہ اپنے ساتھ نہ ڈانرز کے ساتھ نہ ڈیزرب لوگوں کے ساتھ ہاں اگر آپ کسی اور جگہ خرچ کر دیں جہاں ڈیزرب اپنے لوگ نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط کا دامن پہلے جو اتنا نہیں تھا اور پہلے سلسلہ بھی ایک limited تھا اب بھڑ رہا ہے تو اس وجہ سے نیندیں بھی تھوڑی ڈیزرب ہوئی ہیں طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے صبح سے کچھ نہیں کیا ابھی نکلے ہیں سوچا تھوڑا سا پارک ہے دیکھیں کچھ پسے منظر بھی تھوڑا سا خوبصورت آ جائے ٹھیک ہے ہماری ویڈیو میں وہی بات ہے نا کہ اس طرح کے رنگ تھوڑا شاید کم ہوتے ہیں تو آج چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج پھر جو ہم لوگ ایکٹیویٹی پرفام ہوتی ہے ہم سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں میرپورخاز کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری سلامتی کی دعائیں ہیں بھئی خوش رہے ہیں جتنے میسیجز آ رہے ہیں جتنی آپ کی محبتیں آ رہی ہیں چونکہ میں جرواری شاک پر ہوں تو مجھے کچھ دن سے ایک میسیج آ رہا ہے وہ زہیم شاہ ہے یا اسی طرح سے کچھ نام ہے زمیم شاہ یا زہیم شاہ میرے بھائی میں معذرت کا ہوں وہ کہہ رہے ہیں سر میرا نام ویڈیو میں لے دیں آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے اگر آپ کے یہی نام ہے جو میں نے لیا ہے تو سر خوشی ہو جائیں نہیں تو پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کا نام لے دیں چلیں چلتے ہیں یہاں سے نانا کے جو ہے نا یہ کانوں کے اوپر جو نانا نے پف رکھا ہو ہے نا بالوں کا یہ دکھانا ہے یہ جو بال ہیں یہ مطلب آپ نے پف رکھا ہو ہے نہیں نہیں رکھا آپ نے نہیں رکھا یہ نہیں نہیں یہ بھی کٹوائے کرو نا آپ کو دیکھو کتنا فیشن آگیا وہ تو لوگ مجھے مانوان کو کٹوائے کرو اچھا جان پہلی نہیں اچھا 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 اب دیکھیں آپ نانا کے کانوں کی جو ہے اب جب بھی آپ ہجامت بنوائے تو ان کو بولو میرے کانوں کی بھی ہجامت بنا چلو یہ بھی بنوانی ہے نہیں اچھا چلو پھر میں گھر آتا ہوں اچھا 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 نانا ہاتھ باندھ کے بول رہا ہوں نانی کے سامنے نانا کی بولتی بند اچھا 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 اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو نانی کے بھی کپڑے دھونے تو آپ کو مشین لے مشین چلا لوگیں باشن چلا لوگیں اچھا 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 نانا کے بچے وہ نانا کا خیال نہیں رکھتے لیکن نانا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھوک مرنے کے لیے کیا رہی میں شیطان کے بچوں میرے دے رکھیں نہیں کیا کام پہ نہیں ہے میں بھوٹا ہوں میں آپ کو ہمیں بھوٹا دے گئے نانا کو مشین لے کے دیں یا نانا کے کپڑے دونے کے انزام کریں نانی تو نہیں دو سکتی برطن بھی آپ کو دوتے ہیں برطن دوتے ہیں نہیں تو دوسری نانی لاتے ہیں چلے 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 آپ کا جو ہے نا آپ کو آپ کو الگ سے بھی ایک جیب خرچ دے دیا کریں گے نانی کو تو دینے گھر کے خرچ کے لیے چلو آپ کو دو ہزار پہ دے دیں آپ کو مہینے کے دو ہزار دے دیا کریں جیب خرچ کے لیے چلے اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تمہارا بھی کرتے ہیں کپڑے دونے کی مشین نانا کو چاہیے چلے اللہ خیر کرے گا آجو فاروق بھائی بیٹھاؤ نانا کو ساتھ چلو آپ بیٹھو 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 جس جس بیٹھو 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 اب آپ کو مشین دلاتے ہیں ایک مشین آپ کے پاس ہے ایک اور دلاتے ہیں آپ اس کام کو بڑھائیں اللہ خیر کرے گا چلیں یہاں سے بھی چلتے ہیں نہیں کچھ نہیں ایک دیوار کے اوپر ریک ہو حروب بھائی آپ بھی نظر میں رکھیں گے کوئی بکرا ہو نا نہیں تو ایک چھوٹا ایک ریک تو میں سمجھتا ہوں باپن بنوا بھی سکتے ہیں ایک میں نے دیکھا تھا ہم رمضان میں گئے تھے گھر میں تو وہ خاتون بھی اپنے گھر میں یہ چیزیں اس طرح کی بیچ رہی ہیں تو ہم نے انہیں کچھ سمان بڑھانے کے لیے اسے کہا تھا کہ آپ کوئی اسے اور انویسمنٹ دے دیتے ہیں سمان سڑا بڑھانے ایک صرف ایسے ریک لگاوا ہو اس کے اندر جو ہے وہ لگا لگے اس میں ایک تو یہ جو اتر فیروش تھا اس کے گھر میں اچھا ہامیت کا جو راشن ہے اپنے اس کے گھر پر چھوڑ کرنا ہے یا تو اس کو بولے وہ یہاں سے اٹھا کر لے جائے نہیں وہ مناسب نہیں ریزن یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں اس کے گھر پر راشن دے گا پردہ بھی رکھتے ہیں وہ نہیں دے رہا وہ خود ہی لگا اس سے پہچان آب میں یہاں ایک دکان پر آیا ہوں یہاں پر بس ہم کیا ہماری حقات کیا وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ڈیزرب ہیں راشن کے کچھ یشیوزیں چلیں ان کے گھر پر ایک دو لوگ ہیں جن کے گھر پر راشن بہت جا دیا تو تھوڑی سی احرانگی اب ابھی بھی ہوتی ہے ویسے مجھے لگنا جائے کہ کم ہو جانی چاہیے اس علاقے میں میں پہلی بار آیا ہوں میں یہاں خود سے کسی کو نہیں جانتا وہ دکان والے بھائی ہیں انہوں نے جب میرا نام لے کر مخاطب کیا تو سر آپ کو یاد ہوگا انہی مرپخاز کے روڑوں پر آج سے دس مہینے پہلے میں کھڑا ہوتا تھا اور میں ایک سے زائد بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ میں کہیں کھڑا ہوں ہمارے کام کے سلے میں ہماری محنت کے سلے میں کہ ہمیں لوگ پہچانے ہمیں لیپ دیں کیونکہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو تھوڑی سی خود غرضانہ سوچ ہے لیکن تھی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ کسی علاقے میں جاتے ہیں جہاں میں انہیں پہلے کبھی نہیں کیا اور وہاں کو جاننے والا مل جاتا ہے بہت خوشی ہوتا ہے سلیم بھائی کی دکان ہے سلیم بھائی خیریت سے ٹھیک ہے تو سلیم بھائی نے میرا نام لیا تو مجھے تھوڑی سی وہ خوشگوار قسم کی حیرت ہوئی کہ یار لوگ آپ کو پہچان رہے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے بس میری جان ایک ہی بات ہے آپ سب پہچانے جائیں گے ایک ہوتا ہے بدنامی سے پہچانا جائے ایک ہوتا ہے نیک نامی سے پہچانا جائے تو کوشش کریں ہم بھی کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نیک نامی سے پہچانے آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے وگرنہ نام تو لوگ شمر کا بھی جانتے ہیں فیرون کا بھی جانتے ہیں نمرود اور یزید کا بھی جانتے ہیں لیکن لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں جانے پر یہ ہے یہ بھائی کی دکان ہے علاقہ بھانسنگ آباد بھانسنگ آباد کا علاقہ ہے سوارہ وارہ پیک ہو یہ پہنچاتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس کے نام سے میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی آج سے آٹھ نو مہینے پہلے کہ بھانسنگ کون تھا دیکھیں نا تو بھانسنگ کے اویلی ہم نے ڈونی تھی پھر وہ ہمیں فیملیز ملی تھی آپ کو پتہ ہے وہ الوی فیملی جو اس گھر میں کلیم میں جو آئے تھے فرس ٹائم بھانسنگ کے گھر میں وہ سید صاحب ایک الوی فیملی تھی وہ بینک میں تھے احسان الوی صاحب ان کے بچے کچھ کراچی میں کچھ سعودی عرب میں مقیم ہیں بلکہ وہ رابتے میں بھی رہتے تو یہ وہی بھانسنگ آباد اور ہم ہیں بھانسنگ آباد کی گلیوں ہاں وہ رات کو دیکھتے ہیں ہاں وہ کچھ بلکہ کندے پر کو نکل لے ایسا ہی نیکال لے نہیں نہیں نا اب یہ نیکنے کوئی مسدہ نہیں یہ دیکھیں یہ زمان بھائی کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا بس یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے ہمیں پتہ چلا تھا ان کی حالات جیسے بھی تھے وہ گھر تو ہم نے دیکھ لیا گھر ہم نے دیکھ لیا تو بس یہ کہ اب یہ راشن کا ایک مہینے کا اللہ خیر کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انہیں زمان بھائی کو نہیں پتا زمان بھائی ہمارے ایک غریب شخص ہے فاروق بھائی بتا دے نام بتا دے ان کو تو وہ اتر فروش تھے انہیں کچھ اتر کا ہم نے کام کروا کے دیا تھا تو ویڈیو شاید آپ کو یاد ہو یا ہم نے پتہ نہیں اپلوڈ کی نہیں کی تو وہ ہیپٹیٹس سی ہو گیا انہیں اب وہ خود ابھی گھر پہ پہنچے تو پتہ لیا وہ ہاسپٹل گیا ہے تو ہم نے تو سوچ لیا تھا فاروق بھائی نے بتا تھا اب اسے پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوگا نا کہ اتنی پریشانی میں اور بینہ بتائے بینہ اس کی ڈیمانڈ کے پس اللہ قبول کرے یہ فائل ہے زمان صاحب کی ہم تو جا رہے تھے لیکن وہ زمان صاحب پتہ چلے گا وہ آگے ہیں میڈیسن وہ بھی لے رہے تھے اور یہ میں یہاں رکھوں میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ رکھوں صرف اس ویسے ہوں کہ اس بھائی کو ہپٹیٹس سی ہے اور ہپٹیٹس سی کی تواکاریاں میں پچھلے دنوں دیکھ چکا ہوں نباب خان صاحب ہم میں نہیں رہے زہد صاحب اپنا علاج کروا رہے ہیں بہت خطرناک گند مرض تو ساری گندے ہیں لیکن ہپٹیٹس سی پاکستان میں بہت پیل ہو گیا دھر کی حالت تو آپ نے دیکھ لیا اب زیادہ کیا کپڑے اٹھائیں اپنے پیڑ اپنا ننگا ہے ہماری بھائی بہین ہیں بھائی یہ سب اللہ تعالی کرم کرے فاروق بھائی میرے سامنے کھڑے میں فاروق بھائی آپ نے ان سے رابطے میں رہنا ہے ان کی میڈیسن میں کوئی کسر نہیں ہم نے یہ انیشل سٹیج ہے تو اس کو یہی یہ بندہ ہمارے آج سے نہیں جائے اللہ کرم کرے اور یہ جو ہے اس کا مکمل علاج جو بھی دوائی کے جو بھی اخراجاتیں سارے بھائی اللہ کرم کرے گا بیڑھوں گے کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن ممالک میں اپٹیٹس ہی ہے وہ پاکستان ہر دس میں سے میرے خلال سات آٹھ لوگ اپٹیٹس ہی کے کے لیے رہے ہیں ایسے ہی کچھ کہانی ہے بھائی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ زمان صاحب آپ نے بس یہی کھڑے رہے ہیں بھائی ویڈیو میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ویڈیو میں آنے کی نہیں رہنے دو دیکھو نہیں آپ کو چھوڑ دو رہنے دو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں مقصد یہی ہے کہ زمان بھائی آپ نے مکمل اپنا عراج کروانا ہے آپ نے اس معاملے میں کوئی کوتاہ نہیں کرنے انشاءاللہ آپ کے علاج کی ذمہ داری باقی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے بس یہ ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے راشن یہ ہے کہ پریشانی ہے وہ پہنچا دیا ہے آپ طبیعت تھوڑی بہتر ہو بس چھوٹا آپ کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ راشن کا تو بات ہوئی تھی نہیں اچانک سے خوشی ملتی ہے یا ٹھیک ہے نا بس ہمارے ساتھ بھی کبھی مشکل حالات میں کسی نے اچھا چاہیئے تھیلہ آپ کے پاس جاتی ہے زبردست یہ اچھی بات ہے دیکھو اس پہ آپ نے جو لگوانا ہے نا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز بیچ نہیں ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے میں سمجھ گیا وہ مجھے بتایا فاروق بھائی نے کہ اتر میں آپ کو نقصان ہوا آپ یہ تھیلہ لگائیں گے نا اس کے اوپر جو بھی ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے آپ بیچئے گا اپنا گھر چلائی گا لیکن علاج سے بے فکر نہیں رہنا علاج ضرور کرانا چلے آپ ایک کام کریں آپ یہ پیسے رکھیں آپ صبح سے اپنا کپ کے پرسو پرسو سے آپ یہ لگوانا میں کل دکانے کھولیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ کل دکانے کھولیں آپ اپنا یہ میٹیریل آئے اور پرسو سے آپ اپنا تھیلہ نکالیں اور دوائی کیلئے فاروق بھائی کو میں نے آپ کی فائل دے دی ہے ٹھیک ہے جو بھی میڈیسن ہوگی جو بھی ہوگی وہ آپ کو لے کھول آگے ٹھیک ہے بس آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بندہ ہے طبیعت خراب وہ نا بیمار ہو پھر تو کھانا بھی اچھ میری اپنی کل سے طبیعت خراب ہے نا سچی بات یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا میری تو تھوڑی طبیعت خراب ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اللہ اللہ کرے گا وہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ نہیں چل اللہ اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے زمان بھائی بہت شکری تو تیہ یہ ہوا ہے کہ راشنگر نانی کو دیتے ہیں لیکن نانی کا کھانا پکانا بڑا مسئلہ ہے تو نانی کو منتھلی جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں تو نانی اس میں سے اپنا وہ ہم نے ایک اندازہ لگا لیا کہ کتنے پیسے ہوں گے تو نانی کو منتھلی پیسے دے دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک مقصود رقم پہنچتی رہے گی پھر اس میں سے آپ اپنے چیزیں منیج کر لیجی گا اور نانا جو ہے وہ پھر ہی رہتے ہیں تو نانا کو مصروف رکھنے کے لیے کام کا سوچا ہے ہم نے کہ انہیں کوئی چیز ٹیبل وغیرہ لگا کے گھر کے سامنے نہیں کہین لگانا نہیں آپ اپنا کاروبار کریں گے آپ کو بزنس مین بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو بزنس مین آپ کو بچوں کے چیزیں لائے دیں گے ادھر ایک ٹیبل رکھ کے دیں گے ٹھیک ہے ایک کرسی رکھ کے دیں گے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے بچوں کو ٹافیاں کھلائیں گے آپ ٹھیک ہے بس وہ جو پانچ روپے لے کر آیا ہے نا اس کو چھ سات روپے کی ٹافیاں دے دیں گے آپ نے آپ نے مصروف رہنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ نانی اس مہینے کی جو آج سے اپنے شروع کر رہے ہیں باقی جو چیزیں ہوئی وہ ہوئی ٹھیک ہے ویڈیو بند کر دیں بس ویڈیو بند کر دیں یہ وہی فیملی ہے کمال کھوزا صاحب کی گھر رینٹ کا ویسے اتنا انتظام تو الحمدللہ ہو گیا ہے کچھ راشن کی مد میں ایک بھائی ہیں اور انہیں قرائے کی بھی ذمہ داری اٹھائی گئے ہمارے وصیم قریشی بھائی ہیں جو ریسنڈ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو انہوں نے بھی اس پیملی کی ویڈیو دیکھی گئی وہ کافی فکر مند تھے اور دو تین دن سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کچھ مجھے سادہ بھاگ دوڑ مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کوئی جتا رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ تھوڑی اپنی طبیعت بھی خراب ہے اسی بہن کے گھر پر موجود ہوں تو انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ یار ایک اماؤنٹ انہوں نے بھیجا ہے مجھے اور اچھا اماؤنٹ ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ بہن پچھلی ویڈیو میں کہہ رہتی بچوں کے سکول کا بھی ہے دیکھیں کھانا تو چلو جیسے تیسے کر کے پورا ہو جائے گا ہماری کچھ اور مہربان بھی ہیں جو اس کے ساتھ راپتے میں ہیں وہ کھانے کا لیکن یہ کہ سر آپ کو بتائے کہ ضرور تھے اور پھر ایک گھر بچیاں چھوٹی بچوں کو آگے پڑھانا ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ کوئی کام یہاں شروع ہو جائے گھر پر کچھ کام کرنے لگ جائیں وہ بھی بہن کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سوچیں کہ اگر گھر میں کچھ چیزیں رکھیں اور اب ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ چیزیں پکھیں گی آج ایک بہن کو گھر میں ایک دکان کے لیے سمان دیا ہے مطلب خریدہ تنہوں نے خود ہی ہم نے تو پیسے پیٹ کیا تو وہ اپنے گھر میں سلائی کڑھائی سے ریلیٹڈ سمان بیچیں گی کچھ نہ کچھ تو چلو آئیں گے پیسے اور کام آخستہ اس طرح بڑھتا ہے تو میری بہن ایک اچھا اماؤٹ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ کتنی ہے وہ میں سیکیورٹی پرپرز کی ویسے یہاں نہیں بنا رہا بتا رہا ویڈیو میں لیکن ایک اچھا ماشاءاللہ اماؤٹ ہے وہ میرے پاس ہے وہ بہن کو دیتے ہیں اور ویڈیو کو یہاں میں اختتام کرنا چاہتا ہوں رات کے اس وقت تقریبا نو بجے کا وقت ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیکن میں یہاں سے ہو کے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اس وجہ سے ویڈیو لیٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے معذرت جاتا ہے بہن میری یہ جو پیسے میں آپ کو دوں گا یہ وسیم بھائی نے خصوصی طور پر کہا وسیم قریشی بھائی نے تو کوشش کرنا بلکہ آپ کریں گی یقیناً آپ ان کو احتیاط سے ٹھیک ہے نا ضرورت کے تحت وہ استعمال کریں گی آگے اللہ کرم کرے گا باقی ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کچھ گھر میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام بھی شوق ہے ٹھیک ہے نا اس سے کہ اپنا سلسلہ کے چلتا رہے گا ٹھیک ہے ہاں وسیم بھائی کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجئے گا اور وہ جو ہمارے ایک اور مہربان ہے جو منتھلی جو ہیں وہ میرے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے ہاں مشکل وقت میں جو میرا ساتھ دیا ہے اللہ پاک سب کو اللہ تعالیٰ نفذ و مہربان بس 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 خوش رکھے ٹھیک ہے بھائی وہ اماؤنٹ انہیں دے دیتے ہیں ہم لوگ اور آپ سے میں چاہوں گا اجازت انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی پھر بس دعاوں میں یاد رکھے گا دعائیں کیجئے گا ہمارے لیے بھی اور ہمارے مہربان لوگوں کے لیے بھی اور یہ جو ہمارے حالات کی چکی میں پسنے والے لوگ ہیں بس کبھی روچ پہ زوال زوال پہ روچ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کرم کی معاملات کریں کل آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ